ناظرین سویپ ٹیم ڈسٹرک پونچ اور اسمبلی کانسیچوینسی سرنپورٹ ایٹی ایٹ کے مطابق آج ہم یہاں پر بزرگوں سے نومیڈ سے اور دیگر جو ووٹرز ہیں جو فیزیکلی ڈسیبلڈ ووٹرز ہیں ان سے بات کرنے کے سلسلے میں آئے ہیں ہمارے ساتھ یہ ایک دور گئی ان سے کچھ بات کریں گے اسمبلی الیکشن جو ہے پچیس سپتمبر کو پول ہو جائیں گے اور اس سے پہلے ہم لوگوں کو اویرنس دینے کے لیے آئے ہیں جی ماں تھارو کے نا آئے ہیں سردر دین صاحب جی سردر دین صاحب جی تم نے پتہ ہویا کہ پنجیس ستمبر نہ یعنی ایک مہینے تو بات صرف ایت پولنگ ہو گیا گی ووٹ پہنگ ہے ہمارا امیلے گنڈیٹ کھڑا ہوئے گا تھاری کس قسم کی تیاری ہے کی بیگ ہم دیں گے اپنی کونگوں کی دیں گے کس سال ہو گیا کہ روڈ اہی نہیں جی آئی سکٹری اہی نہیں جی جی لو تھارو کم کرے گو جی ایک انڈیٹ ہوں کھڑا ہو رہے ہیں جی لو تم کم آلو گیا گو تم اس نے ووٹ دے گو ووٹ ڈیویلپمنٹ تائی نہیں ہوتی کہ ہم ووٹ گلت بندہ نہ دے شونا اس وقت تم جڑا ووٹ دیں وہاں بغیر کسی دباؤ تھوں بغیر اشتہ داری تھوں بغیر کسی مذہبی خیالات تھوں بغیر کسی دوستی یاری تھوں تم اس بندہ نہ ووٹ دے ہو کہ جیڑا ووٹ بچہ کو کم کرے کل پڑھائی گو ہے سید گو ہے یا اسٹال گو ہے سکول گو ہے سڑک گو ہے ماملو یا جی لو ساروں مسئلوں کرے گو تم اس نے ووٹ دیں تم خود ہی بارحال کافی عمر دراز ہے کتنی عمر ہے تھاری اس وقت چھناسی سال ہے چھناسی سال گایا بزرگ ہیں اور حکومت نے یہاں بھی تیع کی ہو کہ پچاسی سال تاوپر جی لو بندوں نہیں چل سکے وہ بیمار ہے اس کو ووٹ جیڑا وہ کاروئی پول ہوئے وہ تا اس وقت بھی تم بلکل تیار رہا تاکہ اس علاقہ ماں زیادہ سے زیادہ پولنگ ہو جا گا ہے اور جسے وقت پولنگ ہوئے گی حکومت بنے گی ایک جمہوریت قائم ہوئے گی پھر ہی ہمارا علاقہ ماں ترقی ہو سکے گی پہت دو جگہ بات ہونا چاہیے ایک پچائیت میں پولنگ سٹیشن ہونے چاہیے تو ایک آئی سکول آری بھوڈہ ماں پولنگ سٹیشن ہونے چاہیے جی تھاری کل ضرور یا ایڈنویسٹیشن دکھے لگی بھی اور تاں انہوں نے ضرور یا میسیج جڑوں پوچھ جاگے گو تاں تم نے مانر گل بات کی تھی اور تم نے پتو چل گیا کہ پنچ اسطنبر میں جدا پولنگ ہو گائیں گی تھارا بہت بہت شکریہ